الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں یہ آیا ہے کہ جہاں کافر کو پاؤ اسے مار ڈالو اس کا مطلب ہے کہ قرآن لڑانے والی بھیڑانے والی اور جنگو جدال کرنے والی کتاب ہے اس پر بین لگا پابندی لگا لگا آپ کے قرآن میں لکھا ہوا قرآن میں ہے کہ جہاں کافر کو پاؤ مار ڈالو حضرت نے اسی کا جواب دیا کہ جو تم نے صرف ظاہری مننگ سمجھ کے جو تم نے مراد لیا ہے وہ غلط ہے یہ اسی طرح سے بے بنیاد اعتراض ہے جیسے کافر لوگ کہتے ہیں کہ اکبر کے مرے ہوئے چار پانچ سو سال ہو گئے لیکن آج تک مسلمان اکبر کو ڈھو رہا ہے اللہ اکبر پانچ وقت یہ آزان میں کہتا ہے یہ اسی طرح کا اعتراض ہے ہم نے اپنے کان سے سلا ٹرین میں سفر کرتے ہوتے بہت سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان اب تک اکبر کو کیوں ڈھو رہا ہے اکبر تو مر گیا وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا مر گیا یہ مسلمان اکبر کو ڈھو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اکبر کا مننگ اکبر بادشاہ سمجھ لیا اکبر کا مننگ اکبر بادشاہ نہیں ہے اکبر عربی کا ایک لفظ ہے اور اس عربی کا معنی ہوتا ہے دھگری پیس یعنی سب سے بہت اللہ اکبر کا معنی ہوتا ہے اللہ سب سے بہت مگر اس نے غلطی سے اکبر کو اکبر بادشاہ سمجھ لیا اسی طریقے سے اس آیت کا جو مننگ اس نے سمجھا ہے کہ کافر کو جہاں پاؤ مار ڈالو یہ غلط سمجھا ہے چونکہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے بیس بیس سال لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں نہ وہ ہے صرف ہے لغت ہے معانی ہے بیان ہے حدیث ہے تفسیر ہے منطق ہے فلطبہ ہے سارے برانچیس آف لیرننگ کو پڑھنے کے بعد تب قرآن فہمی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور یہ اچانک جو وہ لغت پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ قرآن شریف آیا ہے کہ مار ڈالو اسی کو حضرت نے کہا کہ مشرق سے جواب براد لے رہا ہے مشرق کی چار قسمیں ہوتی ہیں فور کائنڈ ساوپ مشرق اسی کو حضرت نے ڈیفائن کیا کہ اس نے جو سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے بلکہ ان مشرقوں میں ایک قسم ہے جو نہ اسلامی گورمنٹ کو تسلیم کرے نہ اس سے کوئی کنٹریکٹ کرے نہ اس کا امن چاہے بلکہ کسی بھی وقت یہ ہم پر شبھون مار کر میری عزت آبرو مسجد مدرسہ جان مال سب کو تباہ کر سکتا ہے اس لیے اس کے دیفینس کرنے کا حق دنیا کے سارے لوگوں کے بنیادی حق حاصل ہے تو جہاد کا جو مفہوم میں یہی ہے کہ ہم ہر کافر کو نہیں مار رہے ہیں جس سے مجھے خطرہ محسوس ہو جو میری جان مال آبرو کے لیے خطرہ ہو میرے ایمان کے لیے اس پر دفاعی جنگ کرنے کا حکم قرآن کریم دے رہا ہے نہ کہ میرے پروس میں کوئی ہندو ہیں اس کو جا کے مار ڈالیں ایسا نہیں ہے بخاری شریف میں آیا ہے ایک عورت صرف بلی کے معاملے میں عذاب کی گئی صرف ایک بلی کے معاملے میں اس نے بلی کو پان کے رکھا اس کو کھانا نہیں دیا بلی کو چھوڑی بھی نہیں کہ وہ حشرات الاردہ کھا کر کے زندہ رہے حتی اب جہاں تک کہ بلی مر گئی تو ایک بلی کو پان کے رکھے اس کو مارنے کی سزا بخاری شریف کے حدیث میں آئی ہے کہ اس زبت اس کو عذاب دیا یعنی وہ چہنمی ہے جس نے ایک بلی کو بلا وجہ مار ڈالیں اسی بخاری شریف میں ایک جگہ آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں تہلتے ہوئے دیکھا صرف اسی نیکی کی وجہ سے کہ ایک درخت کے بارے میں جو درخت سڑک پہ کرا ہوا تھا کانت توزل مسلمین جو آنے جانے مسلمانوں کو جو درخت تکلیف دے رہا تھا اس کو اس شخص نے راستے سے ہٹا دیا اسی نیکی کی وجہ سے میں نے اس کو جنت میں تہلتے ہوئے دیکھا اور اسی بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک کتہ قد اد لغا من الاتش یعنی جس نے پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو لٹکا کے رکھا تھا وَيُوَتِی فُوْتِ بِعِرِ وَقُوئے کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا اکیچڑ کو کھا رہا تھا ایک بدکار عورت اپنی اڑھنی اپنی اڑھنی کا ٹول بنا کر کھوئے سے پانی نکال کر اس کو پلا دیتی ہے حضور فرماتے ہیں وہ عورت جنت اللہ حسین یعنی جہاں کتے کو پانی پلانا جنت جانے کا ایک ذریعہ کنار دیا ہو جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہو کیا میرے پڑوت میں کوئی کافر غیر مسلم رہتا ہے کیا میں اس پر اٹیک کر دوں کیا میں اسے مار دوں جب کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں چنپ مل سکتی ہے میرا پڑوسی اگر وہ خیر مسلم کیوں نہ ہو اگر وہ بیمار ہے تو اس کے علاج کی ترکیب کی جائے اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھلایا جائے گا ایک ایمرجنسی کیس ہے جہاد کا یعنی جب دیل ایمان جان مال مسجد مدرسہ خانقہ قرآن میرا مذہب خطرے میں پڑھ جائے اور یہ خطرے میں ڈال دے تو دفاعی طور پر اس نے جہاد کرنا اس وقت ہم پر فرض ہے لازم ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی لیٹریچر میں کسی بھی تحصیب میں کسی بھی قوم میں اس بیفرینسی وار کو برا کبھی نہیں کہا گیا ہے بلکہ ہر قور میں ہر سوسائیٹی ہر ٹرائیب ہر قوم کے لیے دفاعی وار کو جائز اور لیگل اور کبھی کبھی ضرورتاً کمپلسری قرار دیا ہے یہی معنی ہے اسلامی جہاد کا حضرت نے یہی کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہم سبھوں کو قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کی توفی قطافہ حضرت نے ایک بات کہی کہ ہمارے جو حافظ لوگ صرف قرآن پاک رٹ رہے ہیں اور رٹ کے حافظ بن رہے ہیں یہ رٹنا ایک کام ہے بگر بڑا کام نہیں بڑا کام ہے قرآن سمجھنا قرآن پر عمل کرنا اور قرآن پاک کو لوگوں کے درمیان لے جا کر قرآن پاک کی تعلیمات کی داوات دیتے ہیں اسی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُوا بِحَازَلْ كِتَابِ اَقْوَامَا وَيَدَعُوا بِهِ آخری آیاء حدیث میں کے حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو اللہ پست کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ دکان کی اپننگ میں سورِ بقرہ پہوانے کے لیے ہی قرآن نازل نہیں ہوا گھر سے بھوت بھگانے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا شابان کے مہینے میں رسمی طور پر کہ سب کر رہا ہے ہم نہیں کریں گے تو محلہ والا کیا بولے گا اسی لیے مدرسے سے دست اچھا کو بولا کہ علاقے قرآن پڑھوا دو اس کام کے قرآن نازل نہیں ہوا یہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد گھر میں برکت ہوتی ہے مرہوم کو سواب ملتا ہے ہم نے ایک رسم بنا لیا اس کام کے قرآن نازل نہیں ہوا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن has been proven to decide the destiny of nation یعنی اس حدیث کا جو ترجمہ ہوا قرآن قوموں کی تقدید کا فیصلہ کرنے آیا ہے جو قرآن پڑھے گا جو قرآن سمجھے گا جو قرآن پر عمل کرے گا اب پھر قرآنی دعوت کو لے کے سماج میں جائے گا اس کو اللہ اگر وہ خانہ پدوش ہو اگر اب کا بکری چرانے والا ہو تو اللہ اسے ایران اور روم کا حاکم بنا کے بتا دیا جو قرآن پاک کو لے کے اٹھے گا قرآن کا جھنڈا پڑھے گا اس پر عمل کرے گا اس قرآنی نظام کو لے کے دنیا میں پھیلے گا وہ اگر اب کا پکری چرانے والا ہو تو اللہ اسے ایران اور روم کا پادشاہ بنا جائے گا اللہ نے پادشاہ بنا کے دکھا دیا وہ خانہ بدوس جو اپنا گھر کھاندے پیلے کی چلتے تھے ایران کے حاکم بڑھ گئے روم کے حاکم بڑھ گئے جو قرآن پاک نہ تو پڑھے گا اب پڑھے گا بھی تو اس بغیر سمجھے پڑھے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو کوئی پینیفیس نہیں ملے گا البتہ ظاہری طور پر پڑھنے اور رٹھنے کا تھوڑا سا عجر ملے گا وہ عجر نہیں ملے گا حضرت ذمہ دار مفتی ہیں مفتیوں کے سردار ہیں بتاتے ہیں بتائیں گے حضرت حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو قرآن پاک رٹھ لیا اس کے ماں باپ کے سر میں عزت کا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی چمک کے سامنے آسمان کے سورج کی چمک پھیکی پڑھ جائے گی یہ نہیں ہے بلکہ حدیث میں یہ آیا ہے جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر انگل کیا جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا حرام کو حرام سمجھا اس کے بارے میں آیا ہے کہ دنیا میں تمہارے گھر میں جو اس سورج کی روشنی آتی ہے اس سورج سے زیادہ چمک اس تاج میں ہوگی جو تاج حفاظ کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ اس طرح کے وجہ سے پیدا ہے یہ ہے قرآن پڑھنا اس پر عمل رٹھ لینے سے کتنا تو ہو جائے گا کہ قرآن پاک رٹھ لیا اور اگر پریس سے قرآن نہ بھی چھپے تو یہ دوسروں کو سکھائے گا دوسرا تیسری کو سکھائے گا لیکن قرآن فہمی کا حق کو ادا کرے گا جو قرآن پڑھتا ہو قرآن پاک سمجھتا ہو قرآن پاک پر عمل کرتا ہو پھر یہ قرآنی دعوت لے دوسروں کے پاس پہنچتا ہو یہ بڑی چار ذمہ داریاں ہیں اور آج دیکھیں تو چار میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے دس سال لوگ رٹھتے ہیں اور دس سال دور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد محراب میں جب کھڑے ہو گئے تو آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے کرتے ہیں اتنا ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کا دیماغ خراب ہو جاتا ہے مدرسہ بدنام ہوتا ہے اور جو اُسطاز ہیں وہ بدنام ہوتا ہے اس لئے میں نے بمبئی، دلدی، ٹینگلور، کلکنٹا کے پڑے پڑے مدرسوں کے اجلاس میں نے کہا یہ جو پورو پر لاکھے آپ بچوں کو دستار دلوا کے پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں پگڑی بنواتے ہیں؟ کیوں دستار بندی کے جلسہ کرواتے ہیں؟ آپ نہ پگڑی باندھیں صرف ایک بچے کو صحیح لنگ سے قرآن کا حافظ بنا دیں اور اس کو چھوڑ دیں وہ جس مسجد میں جا کے قرآن پڑھے گا اگر قائدے سے قرآن سنایا تو جتنے پانچ سو لوگ اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں یہ پانچ سو لوگ آپ کے مدرسے کے پرچارک بن جائیں گے وہ سارے مدرسے والے کو سارے مدرسے پوچھیں گے کہاں پڑھا ہے؟ تیرا اُستاز کون ہے؟ جب تو اتنا اچھا قرآن پڑھاتا ہے وہ مدرسہ کیسا ہوگا؟ وہ اُستاز کیسے ہوں گے؟ میں بھی اپنے بچوں کو بھیجوں گا؟ کوئی پگڑی، کوئی پوشٹر بازی، کوئی جلسہ نہیں ایک اچھا حافظ وہ آپ کے مدرسے میں اتنے بچوں کو بھیج دے گا کہ آپ سامان نہیں سکیں گے اور اگر ادھکچرہ حافظ آپ نے پیدا کیا پورو لاکھ در کے تو معلوم ہے جتنے لوگ اس کے پیچھے قرآن سنیں گے چاہے کوئی ایک ہزار کی بگڑی بانتے ہیں دس ہزار کا پوشٹر چھپا دیں پچاس لاکھ آدمی کو جمع کر کے جلسہ کروا دیں جہاں وہ ترابی سنائے گا جتنے لوگ اس کے پیچھے سنیں گے سب اُستاز کو گالی دیں گے مدرسے کو گالی دیں گے صرف چندہ کرتا ہے اور اپنی بیلڈنگ بناتا ہے اور اپنے اسی والی گالی میں چلتا ہے اپنا مرگ مسلم تھاتا ہے بچوں کے مستقبل کے ساتھ مزاد کیا ہے ان کو چندہ نہیں دینا ہے بچہ کو نہیں بھیجنا ہے تو ایک اچھا حافظ آپ کے بدرسے کا سبرتستہ پرچارت ہوتا ہے تو قوائے قوانٹیٹی نہیں میں نے کر دیا قوالیٹی الحمدللہ داراللہم کلیمیہ نے آج جو آپ کے سامنے گیارہ حفاظ اور گیارہ فررال کی جو ٹیم آپ کو دی ہے اس میں سے ہمارے حافظ منور صاحب جو ایک بہت محنتی حافظ اور آری ہیں اور جن کو صرف پڑھنے پڑھانے سے ہی مطلب ہے باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بحث نہیں صرف صرف پڑھانا ہے اور کتاب پڑھنے یہی وجہ ہے کہ وہ حافظ ہونے کے باوجود انہوں نے میٹیپلیشن کیا انٹرمیڈیٹ کیا کریڈویشن کیا امی کیا ٹیلیٹ کیا اب اس کو نوکلی ہونے والی ہے انہوں نے پی ایٹ کیا یعنی بس خاموشی سے انہوں نے سب کیا انہوں نے پچھوں کو پڑھا انہوں نے آج بتایا کہ حضرت دو بچے ان باروں میں سے وہ ہیں جنہوں نے صبح سے لے کے شام تک ایک دن میں میں پورا قرآن سنا دیا سبحانہ ایک دن میں ہم دوسروں کو بولتے ہیں کہ آگے پیچھے آگے پیچھے جو ریپیٹیشن کرتا ہے اس ریپیٹیشن سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ ٹیلی اس وقت تک پیٹ کے اندر میں دانہ پانی نہیں جائے گا جب تک کہ فجر کے بعد وہ پانچ پارا قرآن پڑھنے لے ایک حافظ تیس تیس پاندہ زلے میں بیٹی کی بارات آگئی اب بارات رخصت ہونے میں تیر ہوئی وہ مسیح چلے گئے جب تک پانچ پارے نہیں پڑھا چاہے لوگ ہزار رشدار آگئے کہ بارات آنے والی ہے رخصت ہونے والی ہے یہ قرآن پڑھنے بیٹھ گئے ہیں ان کا فرمولہ تھا کہ چاہے گھر سے جنازہ نکلے یا گھر میں بارات آئے روز آنا پانچ پارے قرآن جب تک میں نہیں پڑھوں گا اس دن سوں گا نہیں نبی سال کے پڑھا پہ تک بینگلور کی بڑی مسجد میں وہ اچھے دھنگ سے پران سناتا رہا سارے لوگ محضوظ ہوتے ہیں اور جو لوگ اس طرح سے تیلی پڑھنے کے معمول نہیں بناتے ہیں سب بنداز کے طرح پھر رہے ہیں موبائل چلتا ریپیرنگ کر لیں گے تو کمپیٹر کی دکان کر لیں گے نہیں ملے گا تو سیکل پنچر کر لیں گے جو اس طرح بزدلی مردادلی کے ساتھ ایسے کرے گا نہ اس کو یہاں کچھ ملے گا اور نہ ہی بنجر جننے کی وجہ سے وہاں کچھ ملے گا صرف کتاب پہ آپ فوکس کریں اپنے پھوری توجہ ڈال دائیں روزانہ تین پارے پانچ کنوری کاب میں کہتین پارے تیلی پہیں اس وقت تک تو رمضان کے دن میں نہیں رات دن رگل خز کرنا پڑے گا آپ کو سارے لوگ سوئے ہیں اور آپ بالکل آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کے باوجود محراب میں کھڑے ہوئے تو آگے پیچھے کر رہے ہیں تیلی تین پارے پڑھ رہے ہیں رمضان میں آرام سے ایک ہزار درور دیلی پڑھیں ایک ہزار برکلمہ شریف پڑھیں اور پھر آپ قرآن پاک عبادت سمجھ کر اس کی تلاوت آپ کریں ایسا نہیں کہ ہم اس کو سنا دینا ہے نہیں سنائیں گے تو نظر اللہ نہیں ملے گا نہیں نہیں آپ پھر تو پھر رٹیں اور سنایا آپ بس اپنا کام تمام ہوا پیسہ لیا اپنے لیے ماہ رمضان جو ماہ قرآن ہے اس میں آپ کیا عبادت کریں گے جو آرام اور دن میں پڑھتے رہیں گے سال بھر تیلی تین پارے کا آپ معمول بنا لیں اور حضرت نے کہا کہ قرآن سمجھنا سب سے بڑی بات ہے رٹنا نہیں اس کے لیے آج کل بچے نہ نہ ہو پڑھتے ہیں نہ صرف پڑھتے ہیں اور اپنے سے سمجھنا تو مشکل بات ہے البالتہ ایک راستہ بھضرگوں نے دیا ہے کنزل ایمان کنزل ایمان نعرے تبیر نعرے رسال یہ ماراج کے خصوصی بدیب حدث اللہ مولانا حافظ و قاری اقبال احمد رضی صاحب تشریف لے آئے ان کا زبر دست دو گھنٹے کا خطاب سننا آپ کو چونکہ پورے ہندوستان میں ہم بزنام ہیں یہ دو گھنٹے سے کم میں مائک چھوڑتا ہی نہیں ہے اس لیے اس نے اس خطیب کا سیلیکشن کیا ہے جو ہمارے مدر سے میں دو گھنٹے تک خطاب کرے گا دوسرا مخورد میں نے نہیں کیا حضرت آگئے بابرکت آگئے قدم پڑ گیا بہت بڑی بات ہے حضرت کی پشمار خدمات ہیں پورے زون میں آلہ روگل کی کہانی کی محفیل ہوتی تھی اکبر بربل کی کہانی کی محفیل ہوتی تھی مسلمان پمریا کو لاغ لیا اپنے بیٹی کی پیدائش و چھٹی میں نچواتے تھے لیکن آج یہ ساری رسمیں ختم ہو گئی ان رسموں کو سیمان چل زون سے مٹانے میں اگر کسی کا ہاتھ رہا ہے تو مفتی مقی الرحمان صاحب اور ان کے احد کے جو دو چار پانچ سمے دار علماء جو ان کے استاذ امام المنتی خواجہ بزفر صاحب تھے اور ان کے دوست مفتی غلام رسول صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ تھے مولانا عبدالجلیل صاحب تھے اس علاقے کے اور دو چار علماء تھے جو ہم ہم گر میں چھوٹی میں فیل پڑی میں فیل گاؤں گاؤں میں دعوت نہیں بھی دیا پھر میں فیلے رکھوا کے جوانی کے دنوں میں دو دو ٹھائی 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 ٹھین ٹھین گھنٹے کا خطاب کر کے جو ماحول بنایا ہے آج اس کا اثر ہے کہ اکبر پھرپل کی مفیل ختم ہو گئی مصطفیٰ کی صیرت پیان کرنے کے جل سے شروع ہو گئے اور آج جو میں چہلوں میں تیجہ میں چالیسوہ میں شادی شادی سے پہلے شادی کے بعد جو یہ مفیلے ملاک کا رواج ہوا ہے احسان انہی بھوسر کو علماء کا ہے جنہوں نے خورا فات کو مٹھا کر ذکرِ الٰہی کی مجلسوں کا انہیں قادر کیا احسان انہوں نے مناظر کی ہے بغیر پیسے لے لے کے اپنے پیسے غرچ کر کے پیدل چل کے اپنی کتابیں بکس میں رکھ کے لے جا جا کے اپنے پیسے سے انہوں نے مناظرے کیا آج اگر مسئلق اہل سنت و جماعت آج مسکرہ رہا ہے مسجدوں میں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کھڑے ہو کر یا نبی صلی اللہ علیہ کہہ رہے ہیں احسان ہمارے ان بزرگ و علماء کا ہے اس لیے صرف شکنی چپنی بات یا صرف صاحب گانے کے طرح پہ ناف سننے کے لیے جلسہ جلسہ نہیں ہوتا اپنے بزرگوں کی قدر کرنے ان کے احسان کو ماننے اور دین سننے اور سیکھنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے وہ بہت بھورا لگتا اس وقت جب لوگ ناف سننے کے بعد بھاگ جاتے ہیں تبیہ بھی یہ کرتی ہے کہ کسٹے سے نیچے کھڑ کے دو چار تماچہ چیرے پہ مار رہے ہیں بات تمیز ایک تو ہر طرف ڈانس ہو ہی رہا فلم میں ڈانس ہے موبائل میں ڈانس ہے ٹیلی ویزن میں ڈانس ہے تمہاری شادی بیاں میں ڈانس ہے ستر سال کی بڑھیاں ناچ رہی ہیں سب لوگ ناچ ہی رہے ہیں تو تم بھی کیوں ناچنا چاہتا ہے اور تم کو معلوم ہے چونکہ آج ناچنے والے زیادہ مر رہے ہیں دو مہینے کی ریپورٹ میں پیش کر دوں حضرت بھی سن لیں بریلی علاقے میں دو مہینہ پہلے شادی پارٹی میں ایک شخص ڈانس کر رہا تھا چونکہ آج کا ناچنا گانا یہی لوگوں کا مقصد ہو گیا ہے شادی میں ناچنا نہ گانا کارٹ چھپانا ڈیکوریشن کرنا ایک سو سو بائیس وعبی پہ پاراب جانا غریب بیٹی کے باپ کو بلا وجہ کہہ دینا کہ غیر مسلم لے کے آ رہے ہیں ایک نے آئٹم کا کھانا بنانا یہ سب مطالبہ جہیز میں داخل ہیں مطالبہ جہیز حرام ہے حرام ہے حرام ہے وہ رشوت ہے ہمارے بزرک علماء نے بڑی محنتہ کی لوگوں لوگوں نے سنا اب شادی میں ڈانس شروع ہو گیا ہے ایک ہندو اگر ڈی جے بجا کاوہ مسجد کے سامنے سے جاتا ہے میں نے دیکھا ہے جو اس نے ڈی جے بند کر گیا حضور ہندو کی بارا جا رہی ہندو نے ڈی جے بند کیا ہے مگر میرے لچے لفنگے پتمیز خبیز مردود میرے بچے اللہ اس پیسہ بچہ ہی نہ دیتا جو ہر وقت چوبیس گھنٹے گھڑکا کھاتا ہے فلم کے چوکروں کی طرح چاروں طرف سے بال مل کے بال رکھتا ہے ہاتھ میں دھاگا پہنتا ہے پاؤں میں دھاگا بانتا ہے گلے میں سونے کی سکری پہنتا ہے اب انگوٹھی سونے کی پہنتا ہے ان خبیزوں مردودوں کا معلوم ہے کہ کافی تیرے قرآن کو جلا رہا ہے کافی تیری مسجدوں پہ حملہ کرنے کو تیار ہے کافی تیری بیٹی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہے تاکہ اس کو پیار محبت کے نام پہ اس کے ایمان کو لوٹا جائے اس کو لاکھوں روپے کے لانچ دیکھے اس کو دھر پریورتن کا واحدہ کل کیلئے